ہم بھی بین الاقوامی کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں ہمیں بھی عزت کے ساتھ اور چین کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے جب تک ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم ہر چیز داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہیں لیکن پورا امن طریقے سے دنیا کے ممالک سے اور حکومت برطانیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ کی شان اقدس میں گستاخیوں کا بے حرمتی کا یہ سلسلہ ہمیشہ کہنیے بند کر دیا جائے شکریہ صرف سٹیج سے دیا جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسلام اسلام سیدی مرشدی نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین والصحابت کلہم اجمعین اما بعد سب سے پہلے میں جناب قبلہ پیر علاہ الدین صدیقی صاحب اور تمام دیگر دینی جماعتوں کے قائدین اور علماء کرام کو اس کامیاب مظہرے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یوکہ اسلامک مشن اور مسلم ایکشن کومیٹی کی طرف سے ان کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ناموس تحفظ رسالت کے لیے آپ جہاں کہیں گے اس حوالے سے ایک پیغام آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا مظاہروں سے مسائل حل نہیں ہوتے یہ مظاہرہ ضروری تھا اور اس طرح کے مظاہرے ہونے چاہیے پبلک میں اویڈس پیدا کرنے کے لیے لیکن یہاں قانون کی زبان یہ ہے جس پارلیمنٹ کے سامنے آج ہم مظاہرہ کر رہے ہیں اندر لوگ بیٹھتے ہیں اندر لوگ کو بدلنے کی ضرورت ہے یہاں قانون بنتا ہے اور مسلم امہ کو یہ اس طرف جانا ہوگا یہاں پارلیمنٹیرین کے ساتھ رابطے کیے جائیں اور یہ قانون بنوایا جائیں کہ آئندہ کوئی بھی ناہنجار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کریں اس کی لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ یہاں سے اپنے گھروں کو واپس جائیں تو اس کو ایک مہم بنائیں پولیٹیکل مہم بنائیں سیاسی مہم بنائیں اپنے امپیز سے ملیں اور آئندہ الیکشن تک آپ کو یہ مہم چلانا ہوگی جو آپ کے پاس ووٹ لینے کیلئے آئیں جس بھی پارٹی کے ہوں آپ ان سے یہ وعدہ لیجئے کہ اگر آپ ممبر منتخب ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے تو آپ کو اس قانون کے لیے کام کرنا ہوگا جو آپ سے وعدہ کرتا ہے آپ اس کو ووڈ دیجئے باقی تمام وابستگیاں ہتم کر دیجئے جو آپ کے ساتھ اس مسئلے میں کمیٹ جن لوگوں کو ہم نے منتخب کر کے بھیجا ہے وہ ہمارے کام کے نہیں ہیں جو عاشق رسول ہیں جو وہاں اس کام کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں اور کرنا جانتے ہیں ایسے لوگوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجنا ضروری ہے قانون بنے گا انشاءاللہ یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا آخر دعوان نارا اتاکبیر نارا ارسالات نارا اتحقیق نارا احادری اسلام اسلام سیدی مرشدی سیدی مرشدی لبایک لبایک اور شہر میرے گ Resident براوان برای یا اور یا برای 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 جب ولی برای آپ جاندے برای 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 شہر سیدی اروفت اقوام مینایو برای 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 و درستہ حضرت بیلال حضرت بیلال حضرت باید حضرت برای جسی برای پورا چھتے ہیں موازے عزا During the heat He just referred to his lord آہد آہد and in that spirit come together and accommodate one another آپ نے ابھی کانون کی باغ کی ہے and now I'm going to invite to share his views on this matter باریستر آیوب صاحب نارے تک بیر نارے رسالت یہ جو حضرات پارک کے اس سائٹ پر آہن آپ کی خدمت میں که جارشاہ کے آپ تھوڑا اور پر آہن پر آہنہ سارا محول نظر آرہا ہے تاکہ جو پیچھے آنے والے برائے کرم اپنے قلب کو الگ ساٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ ادر ہو جائیں اور تاکہ پیچھے آنے والے کافلوں کو جگہ مل جائے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھردرزنین سسٹرز السلام علیکم میعاہوہہ پیچھا آنے والے پاس ہمچتے ہیں ایک ورن قائم الیکنگ پوچھے اپنے امریکی ہی نے اندفع بردرزن یا جنسے ہیں انہوں نے ایک امریکا ہے ہم نے اس کے لئے کہ ہم نے اس میں یہاں جانبوں نے اسے کردیا کوئی حرمانی قرآن کیا ریشی اور ریلی کے لئے اس کی طرحیت سے بہت ہے ہم نے اقلیتا ہے نمید اقلیتا ہے اور حیرتا ہے اسلام علیکم مجھے کچھ میں دماغ کریں درگلاب حسین عدیل صاحب درگلاب حسین عدیل صاحب درگلاب حسین عدیل صاحب مجھے شکل مجھے شکل تکبیر ناکری سالت الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ طیبین الطاہلین المعصومین المنتجبین لقد قانا لکم فی رسول اللہ رسوتن حسنہ ہم یہاں پہ آج اس عظیم الشان اجتماع میں اس بات کی طرف کہ پیغمبر اسلام کے تزک و احتشام اور ان کی شان کریمی اور ان کی عظمت اور ان کی جلالت اور ان کی اہمیت افضلیت کے لئے جمع ہوئے ہیں اور وہ طاقتیں تاغوتی طاقتیں جو چاہتی ہیں مسلمانوں کو آزار اور عذیت پہنچائیں مختلف حربوں کے ساتھ مختلف طریقوں کے ساتھ مختلف ہتھکندوں کے ساتھ کبھی کارٹون کے ذریعے وہ انداز ہیں وہ شہر تاغوتی ہے جو چاہتی ہیں جب ہوں ہر قرام ہر قرام ہر قرام oton ہر قرام کی ضرورت طاقت اسلام ایک زرگ اردت یعنی تائرن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں لڑائیں لیکن آج مسلمان شیعہ ہیں سنی ہیں دیوبندی ہیں بریل بھی ہیں نقشبندی ہیں سارے مل کے اس بات کا یہ اہد کر رہے ہیں کہ ہم سارے یہ فرزندان اسلام ہیں نعرہ سٹیلس نعرہ رسالت اسلام نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی ان اسلام دشمن آناصر نے اپنی اس نفرت آمیز سلوکوں نے احبار کیا اس بات کا کبھی کارٹون کے ذریعے کبھی آتے سوزی جو قرآن کے ساتھ ہیں برنی قرآن ایشوز اس کے ذریعے کبھی یہ آ کر مختلف قسم کی ایمیجز بنا کر چاہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کو صدمے پہنچائیں آزار وزید پہنچائیں لیکن آج یہ دشمن کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے کہ ہم سارے ایک ہیں اور سارے ایک وعدت کے لیے آئے ہیں دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہماری صفوں میں درادے ڈالیں ہماری صفوں میں شگاف ڈالیں آج ہم سارے مل کر اس بات کا اہد کرنے کے لیے آئے ہیں تیجید اہد کے لیے آئے ہیں کہ ہم وعدت اور اتحاد کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا کر پیغمبر اسلام کے نام نامی کو آجے بڑھا کر سارے ایک کاز کو لے کر سارے ایک مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں دشمن اس وقت جس انداز کے ساتھ ہو مختلف ناموں کے ساتھ آرہا ہے مختلف حرموں کے ساتھ آرہا ہے مختلف صورتوں کے ساتھ آرہا ہے مینشو جس کو کہا جائے وہ یہی ہے کہ ہم آپس میں جو جزئی اختلافات ہیں ان سب کو لے کر قرآن احلِ بیت کے سائے میں پیغمبر اسلام کے سائے میں آ کر ہم سارے اس کاز کو اس میں بڑھا کریں اور پھر یہ بات یاد رکھیں ہمیں بلکہ آج ہم یہ ایک مختصار نہیں ہے یہ پوری دنیا میں اس وقت جو چیزہ تقریبا یہ نمائندہ نمائندہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے بڑے بڑے مشایخ موجود ہیں بڑے یہاں پہ محدثین اور مشایخ اعظام موجود ہیں یہ اس بات کو تاقید کرانا چاہتے ہیں دنیا میں کہ ڈھو ہم موسیقی میں آخر ہدایے ان سب کی طرف سے ظاہر ہے کہ سب کو ہم سارے مسلمان میں جو کلمیں توہیت تھا اس بات کی طرف ہم کی پوری نگاہ سے مقدسات اسلامی کو دیکھے گا مقدسات دینی کو دیکھے گا مقدسات دیکھے گا اس کا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ابھی آپ اپنے ٹیلیویجن سکرین پر تک بھی ٹیلیویجن پر بھی اور دوسرے مختلف چینلز پر وہ لمحات وہ مناظر دیکھ رہے تھے جو اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس لندن کے سامنے غستاخ رسول نے جو ناپاک جسارت کی اس کے خلاف جو یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے اتنا بڑا مظاہرہ جس میں لاکھوں افراد جو ہے وہ شریک ہیں اور تمام مقاتب فکر کے علماء اکرام اور نمائندگان بھی وہاں پر موجود ہیں جو اس ریلی کے ساتھ خطاب بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ٹیلیویجن سکرین پر وہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایک جمع غفیر ہے جس میں مختلف مقاتب کے ساتھ مختلف مظاہب کے لوگ بھی شریک ہیں جو اس مقصد کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ دنیا میں اگر آمن چاہتے ہو دنیا میں اگر سکون چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی کے دین کسی کے مذہب اور کسی مذہبی شخصیت اور کسی مذہبی ادارے پر کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے کہ جس سے دوسرے کے دلوں کو ٹھیس پہنچے ناظرین اکرام ابھی جو خطاب آپ سن رہے تھے جس میں اہل تشیعیوں کے عالم دین کہہ رہے تھے کہ دشمن ہماری صفوں میں درارے ڈالنا چاہتے ہیں اور دشمن جو ہے مختلف ناموں اور مختلف حربوں کے ساتھ سامنے آ رہا ہے حضرین اکرام ناظرین اکرام یہ جو دشمن ہے اس کے حربے اپنی جگہ لیکن اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے انشاءاللہ انہیں ناکام کریں گے انیسنس آف مسلم جو فلم ہے اس سے پھیلنے والے انتشار کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف تہذیبوں کے درمیان باہم ہم آہنگی کے لیے آج کا یہ اجتماع وہاں پر ہو رہا ہے اور یہ اس عظیم پارلیمنٹ کے سامنے جو اس ادارے کو مقدس سمجھا جاتا ہے جس میں قانون سازی کی جاتی ہے وہاں پر آج یہ آواز بلند کی جا رہی ہے کہ ایسا قانون بھی بنایا جائے جس سے کسی کے دین مذہب اور کسی پیغمبر اسلام کی توہین نہ ہو سکے اس وقت نعرہ رسالت اور نعرہ تکبیر کے ساتھ جو فضائیں گونج رہی ہیں یہ وہ پیغام دے رہی ہے کہ غصاخ نبی کی سزا جو ہے اس کو مقرر کرنا چاہیے اور وہ قانون سازی ایسی کرنی چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی نبی کسی بھی پیغمبر کی توہین نہ ہو کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک نالین نبی کی نوک تاج شاہی سے زیادہ موظم اور محترم ہے ان کے ہاں آپ کا نقشے کفے پا سعیدہ گاہ عشق ہے آئیے ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں اسی ریلی کی جانب جہاں پر خطابات کا سلسلہ جاری ہے چلتے ہیں اور لائیو وہ مناظر دیکھتے ہیں کہ آپ نے رحمت دو عالم کی عزت و ناموس کے لیے امت مسلمہ کو بلایا تو تمام مقاتب فکر اپنے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر نامِ مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہو گئے شانِ مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہو گئے کیوں اکٹھے نہ ہوں کہ آبروِ ما زنامِ مصطفیٰ ہماری عزت ہے حضور کے نام سے ہمارا ایمان ہے حضور کے نام سے اور آج فقط یہاں پر ہم کے لیے آج کے لیے اکٹھے نہیں ہم نے اپنا حق مانگنا ہے وہ حق جو قرآن نے بیان کیا کُلُّن آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِ ارے جس قانون ساز پارلیمیٹ کی اندر وہ قوانین تیار ہوتے ہیں جس کے اندر پرندوں کے لیے ہیوانات کے لیے ان کے تحفظات تو موجود ہیں اللہ کے محبوبوں کے تحفظات کیوں نہیں انشاءاللہ والعزیز حضور شیخ العالم کی قیادت میں یہ مشاہد یہ علماء یہ مفکرین تمام مقاتبِ فضل بیٹھیں گے جب تک ہمارا یہ عقیدے والا مطالبہ منظور نہ ہو جائے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اسلام نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری سیدی مرشدی نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت ایک ہمارا ہوں جب ہمارا ہوں ایک ہمارا ہوں اہلِ بیٹ ٹی وی سید رزا رزوی صاحب نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعید شمہِ رسالت شمہِ رسالت کے پروانوں حضرتِ محمدِ مصطفیٰ کے دیوانوں جنابِ سرکارِ ختمی مرتبت احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کی عظیم ترین ہستی اور ان سے پہل کر کوئی ہستی دنیا جہاں میں نہیں پائی جاتی آج ہم سب ان کی محبت میں ان کے عشق میں ان کی الفت میں یہاں جمع ہوئے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں جناب محترم پیر علاؤدین صدیقی صاحب کو کہ انہوں نے عشق رسول میں اپنے اس فریضے کو محسوس کیا انہوں نے اس سے محسوس کیا بلکہ انتہائی وسط قلبی اور فراغدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام مقاتب فکر کے مسلمانوں کو یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جمع کر لیا تاکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ایم پیز ہیں جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ یہ یقین کر لیں وہ یہ سمجھ لیں وہ یہ جان لیں کہ مسلمان آن عالم چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو محمد مصطفیٰ کے سب غلام ہیں ہم سب محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کی خواہ کے پاہ ہیں اور ان کی شان میں کسی قسم کی گستاقیم برداشت نہیں کر سکتے چاہے کہیں بھی ہو کسی خطے میں بھی ہو کسی مملکت میں ہو اگر رسول کی شان میں کوئی بے حرمتی کرے گا گستاقی کرے گا تو مسلمان وہ ہے جو سر سے کفن بان کر آ جاتا ہے لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے پارلیمنٹ ہاؤں سے بیٹھے ہوئے تمام ایم پیز سے یہ مطالبہ ہے تمام پولیٹیشنز یہ مطالبہ ہے تمام اہل علم بفن سے مطالبہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے لے کر حضرت آدم تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں پھر چرت نہ ہو کہ کسی بھی پیغمبر کسی بھی برگزیدہ ہستی کی شان میں گستاقی کرے جب تک یہ نامنی ہاتھ نعرہ دیا جاتا رہے گا جب تک یہ نامنی ہاتھ آزادی دی جاتی رہے گی آزادی اظہار رائے اس وقت تک یہ گستاقیاں ہوتی رہیں گی لیکن اس قانون میں حضرت محمد مصطفیٰ کو اس سے الگ رکھا جائے انبیاء کرام کو اس سے الگ رکھا جائے ہماری جانے ہمارے مال سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے میرا یہی پیغام ہے کہ ہم سب چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو اہل بیٹیو کی طرف سے میں جناب پیر علاو دین صدیقی صاحب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جناب رسالت معاف کی شان میں اور ان کے لیے جب بھی آپ جہاں یاد کریں گے ہم وہاں حاضر ہوں گے اور پوری امت مسلمہ کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دمیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسلام ایک اعلان یہ بھی سمات فرمائیں کہ حضور شیخ العالم حضرت اللہ مالحاج پیر محمد علاو دین صدیقی دامت برکاتہ ملالیہ کی جانب سے عالمی سطح پر قانون سازی کے لیے پیٹیشن سائن کی جا رہی ہیں اور دس لاکھ کے قریب پیٹیشن سائن کر کے آپ نور ٹی وی کے دفتر میں پہنچائیں تاکہ عالمی سطح پر قانون سازی کے لیے پیش رفت کی جا سکے نور ٹی وی کی ویب سائٹ نور ڈاٹ ٹی وی پر جائیں گے وہاں آپ کو پیٹیشن فارم ملے گا اس کو آپ پرنٹ کریں اور اس کو آپ پر کر کے نور ٹی وی کے اڈریس پر پہنچائیں تاکہ دس لاکھ سے زائد پیٹیشن جب یہاں پہنچیں آپ نے ابھی سید جزلی کا خطاب سنا جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی بھی کسی بھی مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ نہ موسیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا بھی دیتا ہے اور وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ یہ پارلیمنٹ کے سامنے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ کبھی بھی آدم سے لے کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کی بھی جھرت نہ ہو کہ وہ کسی پیغمبر اسلام کسی نبی کی توہین کر سکے ایسا کرنے والے کے لیے سزا کا استحقاق ہے اور وہ ضرور یہ قانون بنایا جانا چاہیے ناظرین اکرام آپ نے یہ خوبصورت مناظر دیکھے کہ جس میں ایک تھٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور سارے اشاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمع ہوئے ہیں لنڈن پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور سب کی زبان پر ایک ہی مطالبہ ہے سب کے دل میں ایک ہی محبت ہے اور وہ ہے حضور علیہ السلام کی محبت اور مطالبہ بھی یہی ہے کہ جب ہم تمام پیغمبروں کی عزت کرتے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ایسا قانون بنائیں وہ پارلیمنٹ جس نے پرندوں اور جانوروں کی عزت اور ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے قانون سازی کر رکھی ہے انہیں چاہیے کہ ایک ایسا قانون بھی بنائیں کہ جو دنیا میں کروڑوں مسلمانوں کی آواز ہے صدا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ توہینِ رسالت کے خلاف بھی قانون سازی کی جانی چاہیے کیونکہ اربابِ عشق کلی کی چکٹکو تبسمِ رسول کا صدقہ سمجھتے ہیں اور صاحبانِ نظر کے عقیدے میں آبِ حیات ان کے تلووں کا دھوون ہے اور خلتِ شاہی آپ کے لباس کی اترن ہے اور دیارِ حبیب کے کوچے جنت کے باغیچے ہیں ایک عشقِ مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب ایک عشقِ مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہانِ خراب میں ناظرینِ کرام آپ نے ابھی فاروق چشتی صاحب کا بھی خطاب سنا جینوں نے یہ کہا کہ تمام مکاتبِ فکر اپنے اپنے ناموں کو چھوڑ کر ایک ہی نام پر آدھ مجتمع ہے اور وہ نام ہے آقا علیہ السلام کا نام جس نامِ نامی پر سب اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور سب کی ایک ہی حواظ ہے کہ اس پارلیمنٹ کے سامنے کہ اندر جو قانون سازی کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں اور جتنے بھی یہاں کے ذمہ داران ہیں ان کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ تمام مکاتبِ فکر کے لوگ اور دنیا بھر کے مسلمان اور باشعور شہری جو مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی توہین اور ایسی تضلیل کی کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے اور اس کے خلاف قانون سازی بہت اہم اور اس وقت کی ضرورت ہے تاکہ کسی کو ناپاک جسارت کرنے کی جرت نہ ہو ناظرین اکرام آج کا یہ جو اجتماع ہے یقیناً آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا بھی ٹیلیویجن سکرین پر کہ یہ مہیدین ٹریسٹ کے زیر احتمام اور حضر سلطان بہو ٹریسٹ اور دوسری جو تنظیمیں ہیں اور دوسری جو حمایت یافتہ تحریکیں ہیں ان کی جانب سے یہ آج کا اجتماع جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی یہ وہ صدا ہے اور یہ وہ آواز ہے اور یہ وہ مطالبہ ہے اور یہ وہ خواہش ہے مسلمانوں کی کہ جو ابھی اس پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آپ کے سامنے کی جا رہی ہے لیکن یہ صدا پوری دنیا میں جب اٹھی اور دنیا بھر کے قانون سازی کرنے والے اداروں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک ہی آواز ہے اور وہ آواز اور وہ مطالبہ یہی ہے کہ اس ناپاک فلم کو جو ہے وہ تمام میڈیا جو سوشل میڈیا ہے وہاں سے بھی ہٹایا جائے اور نہ صرف ہٹایا جائے بلکہ ان کے ذمہ داروں کو سزا قرار واقعی سزا بھی دی جائے اور ایسی قانون سازی بھی کی جائے کہ جس سے آئندہ کسی کو اس طرح کی ناپاک جسارت کرنے کی جرت پیدا نہ ہو ٹیلیویزن سکرین پر آپ مختلف مکاتب فکر کے علماء کو اور پیران اعظام مشایخ اعظام علماء اکرام اور جملہ جتنے بھی وابستگان ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کی یہ جو آج کی یہ جو ریلی ہے جو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نکالی گئی ہے اس میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے جس میں اس فلم کی مزمت بھی کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس اسلام دشمن ناپاک فلم جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا بدقسمتی سے جس کے نتیجہ میں اموات اور پرتشدد واقعات رونما ہوئے اور وہ آپ نے دیکھے اور یہ آپ یقین کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اگر مسلمانوں کے جذبے اور مسلمانوں کی محبتیں اسی طرح شامل حال رہیں اور یک جان نہیں بلکہ یک جان ہو کر اگر ہم نے کوشش کی تو انشاءاللہ تعالی یہ قانون سازی بھی کروا لی جائے گی اور یقینا ہم یہ کروا کے ہی رہیں گے اس وقت آپ ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے مختلف قطبے بھی اٹھا رکھے ہیں